تاریخ فضل چودی صاحب بھی مائے ساتھ موجود ہیں تاریخ صاحب کو ویلکم کریں گے پروگرام میں یہ زرداری صاحب نے جو کل انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے اپنی پوزیشن تو کلیر کر دی ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی دوسری جماعت بھی یعنی آپ کی جماعت بھی ایک سو باتر سیٹیں نہیں لے سکتی تو اس وقت گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے آپ لوگ کی سوچ کیا ہے یہ ایک سو باتر کا میجیکل فگر سنگل ہینڈیڈلی آپ لوگ اچیف کر سکتے ہیں دیکھئے اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے اور پر پاکستان کی عوام نے کرنا ہے کون سی جماعت جو ہے وہ اپنی الیکشن میں کتنی سیٹیں لیتی ہے اور کوشش تو ہر جماعت کی ہے کہ وہ اکثریت لے اور ہم بھی پوری کوشش کریں گے کہ سادھا اکثریت لے سکیں اور اس کی زیادہ جو ضرورت ہے کہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں سادھا یا عوام بھی اس بات کو سمجھ سکیں اس کی زیادہ ضرورت اس لیے ہے کہ سادھا جو سولہ ماہ کی ہماری مخلوط حکومت تھی اس کا ضربہ کو بہت پشکوار نہیں جا اور اس میں جو ہمارے اتحادی ہیں ان کے جائز و ندائز مطالبات دی آپ کو ماننے پڑتے ہیں جائز سے مراد میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ معورہ آئین یا معورہ کانون لیکن من پسند بزارتیں ہیں ان بزارتوں کے بات ہے جو میک میں ہیں وہاں پہ من پسند کر رہی ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹی وہ فیصلے نہیں کر سکتے جو کہ ایک اماد کر سکتے ہیں میں پاکستان مسلمی نوم کی جس وقت جو عوامی مقبولیت ہے اور جو محمد واشید صاحب کی صاحب کا ادوار میں ایک آتھا نہیں رہی ہے بطور وزیلی آزم ان ادوار میں جو مسلمی لیگ نے پاکستان کی سکت کی ہے اور جو پروجیکٹس ان کو دیئے ہیں مہین واشید صاحب نے ان کو مدنظر رکھتے ہوئے مجھے پورا یقین ہے اور اس کے بعد ملک کی موجودہ صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے مجھے پورا یقین ہے کہ عوام ایک دفعہ پھر مسلمی لیگ نوم کو سادہ اکثریت دیں گے اور یہ وقت کی ضرورت ہے میں بتا چکا ہوں کہ مخلوط حکومت میں آپ کے ہاتھ کاؤں بھلے ہوتے ہیں آپ انڈیپنڈنٹ ایسلے نہیں کہہ سکتے جس کا آلٹیمیٹ مقصان جو ہے انہوں نے تو بڑے مفید مشورہ ایسے مشورہ جس سے معیشت کو فائدہ ہو سکتا تھا وہ شہباز شریف صاحب کو دیئے لیکن ان کے مشوروں کو نظرانداز کیا گیا پھر بلاول صاحب کہتے ہیں کہ یہ مہنگائی جو ہوئی ہے وہ تو انہوں نے آپ کو مہنگائی لیک کا تمغہ دے دی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کی چونکہ توجہ پوری انتقامی سیاست پر تھی تو اس لیے معیشت کی بہتری کے لیے ایک عام آدمی کے بارے میں اس دور میں سوچا ہی نہیں گیا آپ دیکھیں نا کہ جو مخلوط یا تعدیح حکومت کا جو میں رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے اور اس کے جو نقصانات آپ کو بتا رہے ہیں اس کا ایک سب سے بڑا نقصان ابھی ایک خود آپ ذکر کر رہے ہیں سولہ ماہ پاکسان پیپلز پارٹی مخلوط حکومت کا حصہ رہی ملکل حکومت کے مذہب ہی لیتی رہی منتصانت وزارتیں کی ان کے پاس رہی اس وقت انہیں حکومت میں کوئی کیلے نظر نہیں آئے وہاں پالیسی کا حصہ رہے اور اپنے تمام سارا مرات لیتے رہے اور اب جب حکومت پتم ہوئی ہے تو وہ اس کی حکومت میں کیلے نکالنا شروع ہو گئے ہیں بھئی اگر یہ باتیں آپ کو اس وقت نظر آ رہے ہیں جی تو آپ کے کتنے مہمبران تھے جو قبیدہ کے مہمبر تھے اس وقت کو مجھے کیابنٹ میٹنگ کا کوئی ایک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جس میں کسی حکومتی پالیسیٹ اوپر بلاول صاحب کی کنفید ہو اور یہاں ذرداری صاحب کو مشورہ پرور دیئر پارٹی مہمبرز آیا ہو اور شباشریف صاحب نے اس کو رد کیا ہو یہاں شباشریف صاحب جیسا ریدرین ایڈمنسٹریٹر اور ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلنے والا پرائم نسٹر وہ شاید ہی کوئی ہو انہوں نے تحادیوں کو راضی بھی رکھا پاکستان کو بھی آگے لے کے گئے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا اور ملشت پاکستان کی سولہ ماہ میں ظاہرہ روم چوم پالیسی سواب نہیں لے سکتے تھے لیکن جس قدر ممکن ہوا انہوں نے اموری کی خدمت کی اتحادیوں کو اعتماد میں لے کے ساتھ چلتے رہے لیکن میں نے جیسے کہا کہ اتحادی جب تک تو اقتدار میں ہوتے ہیں اس وقت تک تاریخ صاحب یہ جو شورٹ ٹرم پالیسیز آپ کی رہیں اس سے جو اوورال ملک کی ایک حالت تھی ڈیفالٹ والی اس سے تو ملک نکل آیا لیکن ایک عام آدمی پر جو بوجھ پڑا اب اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو وہ لانگ ٹرم پالیسیز کتنی مختلف ہوں گی کہ اسے ایک عام آدمی پر بوجھ نہ پڑے اس کی حالت بھی تھوڑی بہتر ہو چونکہ ابھی بھی آپ آئی ایم ایف پروگرام میں آنے والی جو بھی فانینشل ٹیم ہوگی وہ بھی آئی ایم ایف پروگرام میں جائے گی تو اس پروگرام میں رہتے ہوئے پھر کر رہے ہیں اور کیسے جو پاسی اقوام آلم ہیں وہ کیسے اس مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں انہوں نے اپنی لوگوں کو ریسورسز بنا کے دیئے ہیں لوگوں کی درخواہوں میں اضافت کی ہے لوگوں کے لیے وسائل تیدہ کی ہیں لوگوں کے لیے اپنی ذریعہ معاشر بڑھانے کے جو طریقے ہیں وہ انہوں نے لوگوں کے لیے بہتر فرام کی ہیں اپنی قوم کو بنایا ہے اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میانوہ شیف صاحب کے صاحب کا دور میں روٹی اگر تین روپے کی تھی اور آپ جو ہے وہ پچیس روپے کی ہے تو ہم دوبارہ روٹی پہنٹ تین روپے کی کر دیں گے مشکل ہے مجھے بھی پتہ ہے بہت مشکل ہے مجھے بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے پورے دنیا میں کیمپیں بڑی ہیں پاکستان میں بڑی ہیں لیکن آپ اپنے لوگوں کو کم از کم اور تاریخ صاحب ابھی تو شاید صورتیال ایسی ہے کہ اب یہ کہنے سے بھی گریز کر رہے ہیں کہ اس کو ہم پچیس پر ہی روک دیں گے یعنی یہ بھی نہیں پڑتا کہ آپ پچیس پر روک بھی پائیں گے یا پھر یہ اور بڑھتے ہوئے تیس پہنٹیس چالیس تک پہنچ جائے گی میں آپ روٹی کی قیمت پر جو نہیں اس طرح ابھی بات کر رہا تھا میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ تمام کیمتیں جو ہیں شاید وہ میاں محمد و عشبیت آپ کے پچھلے دور پر نہ جا سکیں لیکن جسے تک کنٹرول ہو سکیں وہ بھی کریں گے اور اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ اپنے نوجوانوں کے لیے اپنے جو ہمارا بزرس کمیونٹی ہے چھوٹے ہمارے دکاندار ہیں چھوٹے صندوقار ہیں سرکاری بلوزمین ہیں آپ کے کسان ہیں ان کے لیے آپ ایسے مواقع تو سام کریں کہ وہ کچھ عزت کی اور سگون کی زندگی بزار سکیں تو تاریخ صاحب یہ ایک حقیقت سے قریب تر تصویر آپ ہمیں اس وقت دکھا رہے ہیں مستقبل کی وہ کوئی آپ سوانے خواب نہیں دکھا رہے جو عام طور پر جلسوں میں اور الیکشن کیمپینز میں دکھایا جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی تگریزی بہت لمبی چوڑی منشور کمیٹی آپ لوگوں نے بنائی ہے جس میں کوئی چالیس تین تالیس کے قریب لوگ ہیں تو یہ اس کمیٹی یہ ان تمام پوائنٹس پر کام کر رہی ہے یہ نقاط اس میں شامل نہیں حقیقت سے قریب تر ایک منشور آئے گا پاکستان مسلمی نواز کا یا پھر اس میں وہی بڑے بڑے دعوے ہوں گے اور بڑے بڑے خواب ہوں گے جو پھر بعد میں عملی جامعہ نہیں پہن پاتے دیکھیں وہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ پاکستان مسلمی نواز وہ جماعت ہے جس میں لیڈ لی ہے اور جو بلکل گراؤنڈ ریالٹی سے مطابق اپنی ایک لانگ ٹرم جو پولیشیز ہیں وہ مختب کر رہی ہے میں خود اس منشور کمیٹی کا حصہ ہوں اور ہم اس پر مقاعدہ سب تکیٹیز بنا کے بڑے مفصل طریقے سے کام کر رہے ہیں حقیقت میں ہم اپنی ہمارا منشور ہوگا ٹائم لائنز کی طرح ہوگا ہم اپنی پولیشیز پہلے انشاءاللہ عوام کو دیں گے کہ ہم اس طرح پاکستان کے جو اس طرح چیلنجز اور مسائل ہیں ان سے نبور داز ماں ہوں گے اور یہ بڑا ایک سانٹیفک طریقے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے چلیں میں آپ کے لئے واپس بھی آتم تاریک صاحب